اسلام علیکم آئیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں علی رضا نظر ڈالیں گے سب سے پہلی ہیڈ لائنز پر سپریم کورڈ نے سانے آلی بپل سکول پشاور کی تحقیقات کے لیے کمیشن قائم کر دیا کمیشن ہائی کورڈ کی سنیر جج کی سربراہی میں کام کرے گا چھے ہفتوں میں ریپورٹ طلب تحقیقات کے علاوہ لوائکین کی خدشات دور داد رسیبی کی جائے چیپ جسیس کے ریمارکس چیپ جسیس کا سولہ اکتوبر کو آئیوز ٹی وی کے دورے کابی اعلان مجموان کی زمانت منصوب کی جائے ٹرائل چلتا رہے بین سیر قبل کیس میں ردیب خوصہ کے دلائل کہا سوال قانون کی حکمرانی کا ہے کچھ حاصل کرنے یا کھونے کا نہیں کس بنیاد پر زمانت منصوب کی جائے ہم نے دیکھنا ہے کہ معصوم لوگوں کو پھنسایا تو نہیں جا رہا جسٹس آسف صحید خوصہ کے لیمارکس اپوزیشن لیٹر شہباز شیف کی آج نیب لاہور میں تنبی پانی کمپلی سکینڈل میں پوچھ گش ہوگی ہاؤسنگ سکینڈل میں اہم گرفتاریاں لیٹی ہاؤسنگ سکائیڈی کے مالک سمیت دو مجزمان زیر حراس لاہور میں دو وکلہ کی خلاب مقدمہ دج کرنے پر احتجاج وکلہ نے سیشن کورٹ کے داخلی اور خارجی دروازوں کو تعلہ لگا دیا سائنین کو عدالت میں داخلے سے روک دیا گیا جج کے وکلہ سے مزاکرہ جامعہ پشاور میں صورتحال معمول پر آگئی احتجاج کے دوران گرفتار کیے گئے طلبہ رہا زخمی بھی اسطال سے فارغ پولیس تشدد کی خلاف آج احتجاج ہوگا یا نہیں متحدہ طلبہ محاض لاحے عمل تیانہ کر سکیں پنجاب حکومت کا آپریشن کلین اپ غیر قانونی مارکیٹیں اور امارتیں میں اسمار کرنے کا سمسلہ جاری ملتان میں گردیزی مارکیٹ گول باگ کے اطرافت جابزاد کی خلاف آپریشن پاکستان کی معیشت کو کئی چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے نئی حکومت کی پالیسی دامات درست لیکن کافی نہیں آئی ایم ایف کے وافت نے دورہ پاکستان کی اختام پر علامیات جاری کر دیا گیس اور بگلی کی قیمتوں میں اضافے کی بھی حمایت کر دی اور نئی امریکی اصداد تشدگردی پالیسی کی منظوری امریکی سطر نے دستخط کر دیئے امریکی مشہیر براہ قوم اسلامتی جان بولٹن کہتے ہیں تشدگردوں کے ذرائع نشانہ بنایا جائیں گے ہمیں ادراک ہے کہ یہ نظریات کی جنگ ہے آئیوز ٹی وی سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہی آئیوز ٹی وی یا پھر وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ آئیو دو ٹی وی موسیقی